اللہ اکبر اللہ روزے کی اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر عمل کا انحصار نیتوں پر ہے بڑی مشہور معروف حدیث مقاری مسلم کی دوایت ہے انما العمال بن نیت ہر عمال کا انحصار نیتوں پر عمال کا دار و مدر نیتوں پر ہے تو ہمیں نیت کرنا چاہے روزے کے لئے اور رمضان کی روزے کی نیت فجر کی نماز سے پہلے ہوں گی یاد رکھیں رمضان کے روزے کی نیت فجر نماز سے پہلے ہوں گی اس سے پہلے کہ میں نیت پر آؤں تو نیت ہم جو جب روزے کی نیت کریں گے یا روزہ رکھیں گے تو روزہ خالص اللہ کے لئے ہوں گا یاد رکھیں اس لئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے بخاری کی روایت ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی من صلی اللہ یرائی فقداش رکھ اس نے شرک کیا ومن صلی اللہ یرائی فقداش رکھ جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے بھی شرک کیا ومن صلی اللہ یرائی فقداش رکھ جس نے صدقہ تو دیا لیکن نیت یہ تھی کہ لوگ دیکھیں تعریف کریں میرا نام ہو اس نے بھی شرک کیا تو گویا ہر عمل اللہ کے لئے ہو نہ دکھاوے کی نماز ہو نہ دکھاوے کا روزہ ہو نہ دکھاوے کا حج ہو نہ دکھاوے کا صدقہ ہو کوئی کام دکھاوے کے لئے نہ ہو تو ہمارا روزہ خالص اللہ کے لئے ہو دکھاوا شامل نہ ہوں اب فرض روزہ کی نیت فجر سے پہلے یاد رکھی نفل روزہ کی نیت فجر کے بعد بھی کی جا سکتی حتیٰ کہ زوال سے پہلے کبھی بھی کی جا سکتی ہے لیکن فجر فرض روزہ کے لئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اور یہ ترمیزی کی اور ابو دعوت کی روایتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جس نے فجر سے پہلے روزہ کی نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے یہ فرض روزے کے لیے آگا جس نے فجر سے پہلے نیت نہ کی اس کا روزہ نہیں ہے تو فرض روزہ فجر سے پہلے ہوں گا اس کی نیت ہوں گا اب سوال یہ ہے کہ نیت کسی کہتے وہ بھی جان لیں اس لیے کہ ہم نیت تو کہتے ہیں لیکن عمل اس کے بارکس کرتے ہیں نیت کہہ کر خوال لگتے ہیں نیت کہتے ہیں عربی زبان میں دل کے ارادے کو دل میں میں نے ایک ارادہ کیا کہ مثال کے طور پر میں کسی جگہ سے گزرا ایک بڑا ہی مسکین شخص غریب شخص مجھے دکھا میں نے یہ سوچا کہ اس کو دس روپے دوں گا یہ نیت کر کے میں وہاں سے نکل گیا جب میں وہاں سے واپس آیا جو نیت کی تھی اور اس کو تلاش کر کے میں نے پھر دس روپے دے دی یہ نیت تھی یہ ہے نیت تو جب آپ نے نیت کی ایک عجر مل گیا جب پیسے دے دیئے تو ایک سے دس یا دس سے لے کر ساتھ سواللہ اس کا بدلہ آپ کو اور مجھے دیں گا ہو گیا ماملہ خط یہ ہے نیت لیکن ہم کہتے تو نیت ہے اور اس کے نام پر خوال ادا کرتے ہیں اگر میں اس فقیر اس مسکین سے جاتے آتے کہوں کہ میں تجھے دس روپے دوں گا اب کیا ہوا یہ وعدہ جب میں خاموشی سے گیا کہ نماز کے بعد اسے پیسے دوں گا یہ ہوئی نیت جب میں نے اسے کھڑ رکھ کہہ دیا کہ میں تجھے نکلنے کے بعد دس روپے کا نور دوں گا گانڈی والا اور فلا 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 تو اب آپ نے کیا کیا اس سے وعدہ کر دیا اب کیا کریں گا وہ فقیر بولیں گا اندر نہیں ابھی دیکھے جاؤ اندر کے بعد تم آئیں گے نہیں کیا ہوں ابھی دیکھے چلتا ہوں مجھے ہوں گا نہیں ہوں گا ہوں گا اور اگر اس کے بعد آپ نے نہ دیا تو آپ گناہگار ہوں گے اس لیے کہ آپ نے اس سے قول و خرار کیا وعدہ کیا تھا اب دینا پڑے گا تو نیت اور اس میں آپ خوال میں فرض سمجھ رہے ہیں ہم نیت کہہ کر خوال کرتے ہیں نیت دل کا ارادہ ہے آپ نے دل میں سوچا کہ مجھے روزہ رکھنا ہے بس ہو گئے اس کے لیے آپ کو کوئی بھی الفاظ آدھا نہیں کرنا ہے یہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس بہت مشہور معروف دعائیں چلتی ہیں کہ روزہ رکھنے کی دعا روزہ رکھنے کی نیت اور نیت کی دعا کیا دعا ہے اللہم ماف کرنا کیا دعا ہے اس کی نوائیت و نسوم غدن للہ تعالیٰ بن فی رمضان اور وہ بہت لمبہ اس کے جملے ہوتے ہیں ہر علاقے کے لمبے چھوٹے بڑے الفاظ ہوتے ہیں نوائیت و نسوم غدن للہ تعالیٰ بن فی رمضان کہ میں نیت کرتا ہوں کل کے روزے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے روزے کی واسطے اللہ تعالیٰ کی دیکھیں یہ نیت جو ہے سب سے پہلے چیز تو الفاظ نیت کے ہوتے نہیں نیت دل کا ارادہ ہے اگر کوئی کہنے نہیں روزے کی نیت ہے تو یہ نیت کے الفاظ بھی غلط ہیں جس نے بھی یہ نیت لکھی اس کو تھوڑا سا علم نہیں تھا دن اور رات کی ہرپیر کا اللہ کیسے دن لاتا اور کیسے رات لے جاتا ہے اس لئے کہ یہ الفاظ ہے نوائیت و نسوم غدن میں روزہ رکھتا ہوں یا روزہ رکھنے کی نیت کرتا ہوں کل کا عربی زبان میں جو کل گزرا اسے کہتے ہیں العمس جو آج گزر رہا اسے کہتے ہیں اليوم اور جو کل آنے والا اسے کہتے ہیں غدن اب دیکھئے شریعت میں رات پہلے آتی ہے اور دن بعد میں آتا ہے اس لئے رمضان میں تراوی پہلے ہوتی ہے اور روزہ بعد میں ہوتا ہے تراوی کپڑتے ہیں رات میں روزہ کپڑتے ہیں دوسرے دن تو پتا چلا دن سے پہلے شریعت میں رات آتی ہے رات پہلے آتی ہے اور پھر اس کے بعد دن آتا ہے تو گویا آج کی جو مغرب لگیں گی تو وہ آج کا دن ہو گیا علی آم ہو گیا کیونکہ آپ سمجھو آج جو رات میں جو رات ہوں گی آج اتوار کی رات جو جائیں گی مطلب وہ رات اتوار کی نہیں ہوتی پیر کی ہوتی ہے ٹھیک تو وہ ہو گیا آج اور نیت کیا کر رہے اور دنیاوی اعتبار سے بھی دن آیا ہو جاتا ہے رات میں بارہ وجہ اگر شریعت کا نام آنے مغرب کا حساب بھی تو آپ دنیاوی مانے تو وہ بھی بارہ وجہ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ دن بدل جاتا ہے جبکہ آپ امان اللہ کو مان لیکن بہرحال بارہ وجہ وہ کہہ رہے کہ دن بچے انجھ ہو گیا تاریخ بدل گئی تو دنیاوی اعتبار سے بھی غلط اور دینی اعتبار سے بھی غلط ہے اس لیے کہ دینی اعتبار سے مغرب میں دن لگ گیا دنیاوی اعتبار سے بارہ وجہ اور صبح چار اوڑ بجے انکرم کرے کل کی روزے کی نیت کرے روزہ رکھرے آج کا غدن کل کا روزے کی نیت کرے روزہ رکھرے آج کا تو نیت کے الفاظ بھی تو آپ دیکھئے غلط تو یہ نیت کے سب سے پہلے تو الفاظ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہیں دوسرا یہ درست نہیں ہے اس لیے کہ ہم نیت کی بات کر رہے ہیں اور نیت کے اندر الفاظ کا سوال ہی نہیں آتا ہے میں نے دل میں ارادہ کیا معاملہ ہو گیا میں گھر سے نکلا فجر کی نماز کے لیے بس دل میں سوچ لیا ہوگی میری نیت اب مجھے فجر کے لیے وہ خوال ادا کرنے کی ضرورت نہیں وہ میرے دل کا ارادہ ہی میری نیت ہے اور نیت اسی کو کہا جاتا ہے اور رسول اللہ فرماتے ہیں نیت کھال کسی کو نہیں مانوتا سواء اللہ کی اور کچھ مخصوص فرشتے ہیں جو نیتوں کو اللہ تعالی نے علم دے رکھا ہے کہ کوئی نیت کرے تو اجر لکھ دو بس یہ دو کوئی علم ہوتا ہے تو وہ بھی اللہ نے اسے پاور دیا اس فرشتے کو ورنہ نیت کھال اللہ کے علاوہ اللہ کوئی نہیں جانتا ہے ٹھیک ہے تو نیت دل کا ارادہ ہے تو میں نے ارادہ کر لیا کہ میں رمضان آرہے پورے رمضان روزے رکھوں گا اور ہر روز آپ نیت کر لیں کہ میں روزہ رکھنا ہے صبح سہر میں اٹھنا ہے سہر میں اٹھے کا سوچا تھا کیوں سوچا آپ نے نیت روزہ ہے اس لیے تو اٹھ رہے آپ سہر میں تو یہ نیت ہو گئی اب خاص نہیں اب چونکہ ہمیں عادت ہوتی ہے ہمارے محول میں عادت ہے ہمکونیت کی لوگ پوچھتے نہیں پھر بھی کیا بولنا دل میں کیا بولنا دل میں کیا بولنا دل میں سوچ لینا کافی ہے اس کو بولنا نہیں پڑتا ہے کچھ بھی انٹینشن ہے وہ انٹینشن سمجھے آپ سوچے خالی کہ آپ صبح اٹھنے کا سوچ لیے کیوں سہر کروں گا کیوں روزہ رکھوں گا ہوگی ختم آپ کچھ سوچ نہیں کی ضرورت نہیں کہ سہر میں اٹھ کے خاص آپ دل میں سوچتے بیٹھے رہے کہ میں بھی سوچ رہا ہوں نہیں نیت دل کا ارادہ ہے وہ خیال گزر اور وہ ارادہ ہو گیا آپ کا اور وہ کافی ہے ہمارے لئے ٹھیک ہے تو نیت دل کا ارادہ ہے اس کے لئے الفاظ عدا کرنا رسول اللہ صاحب اطنیح نہ فیلی روزوں کے لئے نیت شرط نہیں ہے بلکہ وہ کبھی بھی زوال تک کی جا سکتی ہے